موسیقی 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 اس لئے وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جنہیں بھی گاری والے ان کے لائسنس آرسی ہو گیا ساتھ ساتھ میں سوسائٹی بھی چیک کر کے بیٹھتی ہے تاکہ گروہوں کو پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے کیونکہ جو میم انکم سور سے یہاں کا اپلی ہے اس لئے ہم اس کے دیان لگتے ہیں ایس پی کنور ایسا رانہ نے ٹاپری تھانے سے ایک پولیس ٹیم مدھیو پردیش کے لئے روانہ کیے ہیں اس دوران کنور پولیس مدھیو پردیش کے دھامنور تھانے کے ساتھ سمپرک میں رہی وہ دھامنور پولیس نے ٹرک چالک تری لوگ بک کنڈکٹر کو بھی ہوشی کی حالت میں دیواز میں پایا وہ انہیں اسپتال میں علاج کے اپران دونوں کو گرفتار کیا یہ دینانک 11 اکتوبر کو ایپیر کمار جو ایک ٹرانسپورٹر ہے اور کنور جیلے میں سیو کا کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک شکایت جو ہے ٹاپری پولیس ٹیشن میں بھیجی ہے اور اس شکایت پتر میں انہوں نے یہ اروپ لگایا ہے کہ دینانک 1 اکتوبر دو آزار بیس کو ٹرک نمبر ایچار چھپن اے تھارہ گیارہ جو کی پنجوہ ٹرک یونین کے ساتھ تھا ایفیلیٹیڈ ہے کا ٹرک ہے اور اس کا چالک اور مالک جو ہے تری لوگ سنگے اس ٹرک کو ویپن کمار نے ہائر کیا ہوا تھا اور اس ٹرک میں چار سو پچھتر پیٹی سے ایک اکتوبر کو یہاں سے لوگ کی گئی اور ٹرک کا جو مالک اور جو ڈرائیبر ہے اس کو یہ آ گیا کہ وہ یہ جو چار سو پچھتر ایپل باکسز ہیں ان کو ممبئی میں چھوڑے گا کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی اس ٹرک کا بیجنس اور اس ٹرک کے یہاں سے ڈلائی کر چکا ہے جو لوگ سنگے اپنے ٹرک میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک تاریخ کو یہاں سے چار سو پچھتر باکسز کو لے کے چلا جس کا مارکٹ مولیا ہے وہ ساڑھے آٹھ لاک روپے کے آس پاس منتا تھا لیکن یہ گاڑی جب دس تاریخ تک ممبئی میں ممبئی منڈی میں نہیں پہنچا تو جو بپن کمار ہے جو شکایت کرتا ہے اس نے اس گاری کے بارے میں چھاندوین کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ مدیہ پردیس کے دیواش جگہ پہ ٹرک اور اس کا مالک جو چالک کا بھی کام کر رہا تھا لوگ سیاں اور اس کے ساتھ میں جو کنڈکٹر تھا یہ دونوں انکونسیس کنڈیشنز میں مدیہ پردیس کے دیواش جگہ میں ملے اور گاڑی بھی وہیں پر پارک کیا گیا تھا جب ان کو وہاں مدیہ پردیس پولیس نے ان کا علاج پر آیا ہسپیٹل میں ان کو لے گے جب یہ ٹھیک ہوگے تو ان سے جب انہوں نے پوچھت آج کی تو یہ انہوں نے سبکار کیا یہ مانا کہ یہ جو چار سو پچتر سیو کے جو باکسیس تھے یہ راستے میں انہوں نے ایک اپنے جان پہچان کے ایک گروہ کو جو ہے ان کے ہنڈوبر کر دیا دوسری گاڑی میں ان کو دے دی ہیں اور اس ٹھیکے کے کام یہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں جب یہ تتیا سامنے آئے تو ٹھاپری پونیس نے ویپن کمار کے شکایت پر ایک اپرادک ماملہ ایف آئی آئر نمبر ستر دو آزار بیس درج کیا جو کی دھارہ چار سو سات بھارتی ادن سہیتہ میں پنجید رت ہوا تتہ یہاں سے ایک پولیس ٹیم جو ہے وہ مدیہ پردیس دیواز کے لیے روانہ ہوئی اور مدیہ پردیس پولیس سے ہمارا لگاتار سمپرک رہا ہے اور ان سے کہا گیا کہ جب تک ہماری ٹیم وہاں پر دیواز میں نہیں پہنچ جاتی تب تک ان سے تکتھیوں کی چھانبین ہوتی رہے اور جو بھی سچائی سامنے آئے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے ہماری ٹیم ڈاپری پولیس ٹیشن کی جو ٹیم ہے وہ دیواز مدیہ پردیس میں پہنچی انہوں نے ان دونوں وقتیوں سے پوستاج کی پوستاج پہ انہوں نے اپنے اپراد کی سبوکریتی کی شروع میں اور ان کو ایک عدالت میں پیس کیا گیا اور عدالت میں پیس کرنے کے پسچار ان کا تین دن کا پولیس ٹرانجٹ ریمان لیا گیا مدیہ پردیس عدالت سے دیواز کی عدالت سے اور پچھلے شام دیر رہا تھی یہ لوگ ان دونوں کو لے کر کے یہاں پر ٹاپری پولستانہ میں پہنچے ان کا میڈیکل اگزامنیشن کرویا گیا اور آج ان کو عدالت میں پیس کیا جا رہا ہے عدالت میں پیس کرنے کے پسچار ان کا پولیس ریمان عدالت سے نویدل کیا جائے پہنچہ اس جگہ یہاں پر